نجم سیٹھی ملک کے سینئر ترین تجزیہ نگاروں میں سے ایک ہیں اپنی شڑیہ کی طاقت سے ملی خبروں پر اپنے تجزیہ کا تڑکہ جب وہ حالات حاضرہ پر لگاتے ہیں تو بڑے بڑے جوتشی اور ستاروں کی چال جاننے والے بھی دنگ رہ جاتے ہیں حالیہ دنوں میں نواز شریف کی جانب سے جو سخت بیانیاں موجود حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنایا گیا ہے اس پر سب ہی طرف سے تفسرہ نگاری ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے کہیں سے کوئی اشارہ ہے تو کوئی سعودی عرب سے عمران خان کی ہوئی انبند سے اس سب کے ڈانڈے ملاتا دکھائی دیتا ہے ایسے میں نجم سیٹھی نے اپنے ہفتہ وار کولم میں جس کاٹدار اندازے بیان کے ساتھ سارے معاملے کا نقشہ کھیچا ہے یوں کہا جائے کہ انہوں نے دریہ کو کوزے میں بند کر دیا ہے تو بیجا نہ ہوگا وہ لکھتے ہیں میدان سچ چکا نواز شریف نے کشتیاں جلاتے ہوئے وہ بات بلند ترین لہجے میں کہہ ڈالی جو کبھی زیر لب بھی احتیاط سے کی جاتی تھی ان کا کہنا ہے کہ آئی ایسائی ریاست سے بالا ریاست پن چکی ہے چیرمن نیب اپوزیشن کی سرکوبی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دھاندلی کی تھی ماہ تحت اور آلہ عدلیہ کے جج دھمکیوں اور بلیک میلنگ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوئے ہیں ایف آئی اے ایس سی سی پی اور دیگر سرکاری ایجنسیاں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ ہے کچھ دیگر اسے تخت یا تختہ والی صورتحال قرار دیتے ہیں کیونکہ نواز شریف کو غیر منصفانہ طور پر اقتدار سے ہٹا کر چیل میں ڈال دیا گیا تھا اب ان کے سامنے لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بہت سوں کو یقین ہے کہ وہ اپنے یا اپنی جماعت کے لیے کچھ سیاسی جگہ بنانے میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں یہ پاکستان میں سیاسی ارتکہ کا تاریخ ساز لمحہ ہے کمرے میں موجود ہاتھی کی آخر کارشناخت ہو چکی پتا چل چکا کہ وہ مسئلے کی وجہ نہ کہ اس کا حل ہے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ میں شامل حضب اختلاف کی جماعتوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹانے کے لیے احتجاج کا اعلان کر دیا حکومت نے فوری رد عمل دیتے ہوئے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا اب وہ مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کو بھی گرفتار کرنے کے لیے کمر بستا ہے لیکن نواز شریف لندن میں محفوظ مقام سے میڈیا کے ذریعے جارہانہ لبو لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی ملین مارش کے لیے کمر کس رہے ہیں چنانچہ سیاسی میدان پر ادم استحکام اور غیر یقینی پن کی گرد گہری ہوتی جا رہی ہے تو مغربی سرحد پر تحریک طالبان پاکستان فاتہ میں ایک بار طبع پھر سرگرمیت تیز کر رہی ہے یہ صورتحال پاکستان کے لیے اچھی نہیں خیر یہ تمام پیشرف پاکستانیوں کے لیے نئی بات نہیں منتخب شدہ جمہوری حکومتوں کو غیر منصفانہ طریقے سے قبل از وقت چلتا کر دیا جانا یہاں کوئی نئی بات نہیں اکثر انتخابات دھاندلی زدہ ہوتے ہیں مجموعیت کی بحالی کے چلنے والی تحریکیں اور لانگ مارچ ہمارے سیاسی منظر نامے کا ایک مستقل حصہ ہیں جو چیز اس مرتبہ لیکن نہیں ہوئی وہ اسٹیبلشمنٹ کے دامن کا داغتار ہونا ہے اس وقت سب سے زیادہ کیچڑ اسی پر اچھالا گیا ہے چونکہ گزشتہ سات دہائیوں سے مقدس گائے ملکی سیاست میں طاقتور تری نامل ہے اس لیے موجودہ پیشرفت نے اسے ناقابلی یقین حد تک زک پہنچائی ہے بدقسمتی سے یہ پریشان کن شک اپنی جگہ پر موجود ہے کہ سیول ملٹری دھڑے نے محض مفاد پرستی کے لیے ایک اہم قومی ادارے کو بدنام کر دیا ہے اسے معاملات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں سابق اسٹیبلشمنٹ نے پرتشویش بیانات دینا شروع کر دیئے ہیں تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی احتساب اور جانچ کے عمل سے معابرہ سمجھے جانے والے ریاستی ادارے اور اس کے غیر منتخب شدہ بوس بے نقاب ہوتے ہیں تو اس کا شکار ہونے والے منتخب شدہ بدنوان سیاستدان اپنا قانونی اور جمہوری جواز تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیڈران کو خود کو ہی مورد الزام ٹھہرانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہماگیر مقدس گائے کو بدنام کر ڈالا اس کا سلسلہ چند سال پہلے شروع ہوا تھا جب سلکتے ہوئے ٹوئٹ پیغامات کے ذریعے اور ڈان لیگز پر نون لیگ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی گئی تھی اب یہ اتنی گر چکی ہے کہ شیخ رشید اس کے حضب اختلاف کے سیاستدانوں سے ملاقات کے راز افشا کر رہا ہے اس دوران وہ بھول گیا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے سرکاری ترجمانوں کے میدان میں کودنے سے معاملات مزید خراب ہو گئے ہیں اس سے گھیرے میں آئے ہوئے سیاستدانوں کو کھل کر بات کرنا پڑی تنہائی میں گھونے والی باتیں وعدے اور تاثبات بھی سامنے آ گئے پتہ چلا کہ اس ہمام میں ہر کسی کا حال ایک ہی ہے ہر کوئی اپنے گندے کپڑے سرے بازار دھو رہا ہے اب کوئی مقدس گائے نہیں رہی اپنی پارسائی کے زوم میں ڈوبے تحریک انصاف کے ترجمان نواز شریف پر توپوں کے دہانے واقعے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان واپس آنے کے وعدے کی خلاف فرضی کی ہے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے لیے دھمکی اور ترغیب دونوں آپشنز رکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے میڈیا میں موجود ہامی نواز شریف کو تانے دیتے ہوئے وطن واپس آ کر مردوں کی طرح سویل بالا دستی کی جنگ لڑنے کے لیے اکسا رہے ہیں نواز شریف کے ہامیوں کا کہنا ہے کہ ججوں اور حکومت نے خود انہیں باہر پھیجا تھا اسٹیبلشمنٹ ان سے کیے گئے وعدوں سے پھر چکی ہے اب نواز شریف کے پاس اپنے کروڑوں ہامیوں کی وفاداری پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی آپشن باقی نہیں ان کے ہامیوں کو یقین ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی چنانچہ وہ کیونہ جلا وطنی کی حفاظت استعمال کرتے ہوئے اپنے ہامیوں سے مخاطب ہوتے رہیں تاریخ میں اس سے پہلے بھی بہت سے رہنما ایسا کر چکے ہیں بلا شبہ پی ڈی ایم کے لیے بھرپور تحریک چلا کر عمران خان کو چلتا کرنا ایک مشکل کام ہوگا کیونکہ ریاست کے تمام اناثر عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم میں بہت کمزور ذاتی سیاسی اور تنظیمی سطح پر تعلقات ہیں اس کی قیادت اہدم اعتماد اور مفادات کا ٹکراب رکھتی ہے لیکن نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے میں مولانا تو نواز شریف سے بھی دو قدم آگے ہیں در حقیقت جے یو آئی تنہیں تنہا بھی ملک کے اہم شہروں اور قسموں کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے در آیا بھی نہیں جا سکتا ہونے والے مظاہروں کے اثر اور مضاہمت سے دیگر دھڑوں کو بھی شہ ملے گی اور مضاہمت کا دائرہ کار بڑھتا جائے گا اس صورت میں ٹکراؤ ہونا لازمی ہے جس کے ناقابل تصور نتائج برامت ہو سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طاقت کی دھمکی کارگر ہو اور احتجاج کا سلسلہ روکنا پڑ جائے آنے والے مہینوں میں اسٹیبلشمنٹ یا تو سیاسی مفاہمت کو بڑھائے گی یا اس کا دروازہ مزید سختی سے بند کر دے گی ماضی میں جب وہ براہ راست مداخلت کی راہ اختیار کرتی تھی تو اسے امریکی معاشی اور فوجی امداد اور سعودی عرب کی حمایت حاصل ہوتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے یہ سوچنا بھی ہماکت ہے کہ ان کی جگہ وہ کردار اب چین ادا کر سکے گا چنانچہ بات فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے میدان سچ چکا